کہ جنہ دی پچھے اولاد کوئی نہیں سکی اولاد انہاں دنیا تے کوئی نہیں چھوڑی میں ایک مثال دینا حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی داتا صاحب دی اولاد کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے نہیں لیکن تو صاحب کو کہ اللہ تعالی جی اگر عزت دے میں تے پاکیزہ زندگی اور مرنے تو بات زندگی عطا کرے تو مر این لی عطا کر دینا ہے جو اولاد نامی ہوئے تو ہزار سال بھی گزر جاوئے تب انہاں دا ذکر اللہ دی قسم پوری کائنات میں چھوڑتا نظر آتا ہے سمجھ آ رہی ہے نہیں کیونکہ اولاد ضروری نہیں کہ اولاد ہوئے تا ذکر ہوئے باتیں سمجھ آ رہی ہے اولاد ایک ذریعہ ضرور ہے ذکر دے باقی رہنگا کہ اگر پچھے بندہ اولاد چھوڑ گیا ہے نہ باقی رازی جلسی نہ لیکن یہ ضروری نہیں کہ جنہی اولاد ہوئے ہوئے نہ چلے سمجھ آ رہی ہے تھی مسلمانوں نہ انہاں دے چلتے نہ دنیا دے کہ جنہ دنیا دے ویچھ رہ کے زندگی یہ جو گزاری ہے کہ اس زندگی دے ویچھ اپنے آپ نو مار کے اللہ تعالیٰ دی مخلوق نو بھی رازی کیتا ہے رب نو بھی رازی کیتا ہے بڑھونا دی پچھے اولاد نئی بھی رہی نا اللہ تعالیٰ نے انہاں دا چرچہ اس پوری کائنات دے اندر عام فرما دی اور دن کے گزردے نال نال انہاں دا ذکر اور انہاں دا چرچہ اور انہاں باست دعامہ زیادہ انہیاں چلیا جا رہے ہیں توجہ ہے نا سبحان اللہ کہہ لہذا بحبت رہا میرے نبی علیہ السلام نے انہاں دی قسم میں مثالہ دے دے کے امت نو مسئلے سمجھائے اللہ تعالیٰ نے مثالہ دیتی ان قرآن پاکت مچھر بھی مثال اللہ پاک قرآن پاکت دیتی سمجھا رہے ہیں کس واسطے اس واسطے کہ تاکہ بندیاں نو مسئلہ سمجھا جائے سمجھ آئی نا مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ آتے او دے ترے بھیراں مومن تے ایک بھیراں کن وہ پچھ رہے ہیں یار جدو میں دنیا دردر جگے آتے تو میرے نال کن تھو تا ہی چلسے اس بھیراں کہا میرا ویر میں تا تیرے سا نکلانتا ہی تیرے نال چلسے سا نکلیا تے میں تیرا کوئی ناراست تیری روح نکلی تے میں تیرا کوئی ناراست دو جے کوئی ناراست دو کی تو تا ہی نال او سا کا میرا سونا میں تیرے دفن تے کفن تے کبر برک بات تے نو کبری دفن کرے ساں باپا تیری جے کوئی ناراست دو کی تو تا کنال چلسے او سا کا میں تیری کبری چی نال دو سا دو بہان لاز میدانے ماشرے جی تیرے نال میں تیرے کنال نہیں چھونا حضور فرمایا جان دے ہو بھلا کیڑے بھیرا آئے فرمایا جیڑا آدھا ہے نا بھائی تیرے روح نکلان تک میں تیرا بھیرا تیرا او انہیں بندے دا مام کیے بولو اوچی آواز نال بولو چھوڑا ہویا مام روح نکلیا او چھوڑی یہ آیا او مڑ دیرا نہ رہا سمجھا رہے یہ نہیں اے او اے جیڑا روح دے نکلے نال جدا ہوگے دو جان جیڑا کبر تک اولاد بھیرا رشتے دار دوست آبا کبر تک جنازے تک زیادہ قریبیوں تک کبر پر دفنایا تک 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 جیڑا کبر جنازے جیڑا میدان معاشر جنازے نبی علیہ السلام پر اوٹ وڑے نیک آمال جل سمجھائی لے اوٹ وڑے نیک آمال جیڑے کبر جنازے جیڑے حشر جنازے سمجھا رہے یہ رسونا میں ہمیں تو بھائی یقین جانو اس بیت ہماری زندگی دے اندر اچھا مڑے یاد رکھے آئے کچھ عمل ہی ہو جائے ان دن کے جیڑا بندہ نال لے کے جانتا ہے کچھ عمل ہی ہو جائے ان دن کے جیڑا دنیا جرہے ترکا بھیلی لیتا ہے کچھ عمل ہی ہو جائے ان دن کے جیڑے بندہ دنیا تو دور جانتا ہے اوہ عمل پچھا موجود رہا اترائے کس مہینے عمل دی جا کے دیو نا سائن سبحان اللہ کو اللہ تعالیٰ سلام مت رکھے مرت کرے کچھ عمل ہی ہو جائے ان کے جیڑا بندہ دنیا ترہتے ہیں کچھ عمل ہی ہو جائے اجھے دنیا تر بھیلی لیکن اگہ بھیلی لیتا ہے اپنے اختیار نال یا بجبوری نال بھیلی مجھے بندے ترہ اختیار نہیں ہوں کچھ عمل ایسے ان کے جیڑے اگہ بھیلی لیتا ہے اوہ بھی اگہ نہ جا کے فیدہ کر دیں بندہ راندہ دنیا ترہ لیکن اگہ بھیلی لیتا ہے دوسرے عمل کے لیے ان بندہ اپنے مرن میں لے اپنے نال لائے کے لیتا ہے جیوے نماز روزہ حج زکاق اے مرن میں لے نال لائے لائے سمجھائی تھی پتری جی آبھار جیڑے دنیا تے چھوڑ کے گیا اوکیڑے میں مسجد بنوا دیا مدرسہ بنوا دیا ہسپتال بنوا دیا سمجھائی غریبہ ماستے ہی ہو جائے کوئی 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 کم کر کے گیا کہ جیڑے گھنٹوں دے رہے ہیں قرآن پاک بھی تاریم دے کے گئے یا لوگم اے اوہ آبھار جیڑے کھلے پہ رہے ہیں سمجھا رہی ہے نہیں ادھر ہوا دے مسلمانوں صدقہ جاریہ اے دنیا تے موجود رہے ہیں جی پہی موجود رہے ہیں انہوں سواب بھی پہنچنا رہے ہیں اے دانام ہی زندگی اچھی آبھار گل سمجھا رہی ہے نہیں ہاں حضراتِ گرامی قدر اس واسطے کامیاب زندگی ہوئے ہیں کہ جیسے زندگی دن پچھے تینوں کسماتِ عملوں میں سمجھا رہی ہے نہیں اتنوں کسماتِ عملوں میں کہ جیڑے بندے دے بنیان تو پہلے اکھا پہنچے ہوئے ہیں یا سمجھے ہیں کہ جیڑے اکھا زخیرہ ہوئے ہیں دنیا چھے خرچ گیتا ہویا مال جیڑا زندگی ہے چھے گریبہ دی مدد کیتی مسکینہ دی اے بندے تو پہلے اکھا پہنچے ہوئے ہیں نماز روزے حد زکاة بندہ نال لینک گئے ہیں اے جیڑے ہسپتال مساجد مدارس اے اوہ انہیں پچھا کھلوٹے رہے کھلوٹے اینڈ رہے کے دیئے پائی اے کھلوٹے رہے لوگانو فیض پہنچتا رہے ہیں بندے نوں کبر ایک سواب ہوئی ملتا رہے ہیں اوہ دا ناوی دا اللہ اللہ رسالہ دینے جنے کیاں دو پر آنیاں ایک انہیں لازم دو جیانے متعددی لازم رہ کیوں انہیں یہ جیڑی صرف بندے دی اپنی ذات رو فیدہ دیں میں نماز پڑھی یہ نا تو نماز صرف میں نوں فیدہ دیں گالا سمجھ آئی لے کہ نہیں اے دیکھئے لازم دو جی نے کیے متعددی متعددی نے کیے انہیں یہ کہ میں کیتی ہے میں نوں بھی فیدہ آتے جائے دین آل اگا جے رہے اس رابدی مخلوق رو بھی اس نیک کی دا فیدہ پہنچیا انوادین متعددی نیکی مسلمانوں امام تاریدی گاللی نے بندہ ساری زندگی وہ نیک کی کرتا رہے کہ جی دا اپنی ذات رو فیدہ ہے وہ نہ کرے کہ جی دا رابدی مخلوق رو فیدہ ہے ولی میں ہو سکتا ولی ادھر ہوتا ہے کہ جی دا اپنے رو بھی فیدہ ہوگے اللہ دی مخلوق رو بھی لرے تکبیر لرے رسالت لرے حیدری علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت پوجہ ہے سیل 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 بلایا کر اس نیک کی تو جنم لے دیئے کہ جی دی بندہ جی دی کھوٹی ہوئی نیک کی اللہ دی مخلوق رو پیدا رابدی مخلوق رو پیدا ہوگے میرے نبی علیہ السلام فرمایا بخیل عبادت گزار نہ لو سخیق ناکار اللہ نو زیادہ معبود سبحان اللہ بخیل عبادت گزار نہ لو سخیق ناکار حدیث نہ ہوگے نظیم ناکار میرے نبی علیہ السلام فرمایا سخیق ناکار اللہ نو زیادہ معبود اس عبادت گزار نہ لو کہ جی دی زندگی بخیلی ہے کدے کوئی اجڑا بستائی تتسکا کدے کوئی رونا حسائی تتسکا سبان اللہ کمہمین سارے مارے کدے کوئی اجڑا بستائی تتسکا کدے کوئی رونا حسائی تتسکا جے پاتا کیسے دا تتسکا کدے کوئی رونا حسائی تتسکا سبان اللہ سائیں جاگدے ہونا صبحان اللہ اے ویک ہونا انہیں بھائی شاید فوت ہوئے تارک صاحب موجود ہیں اور بھی بھائی ہے بائی دا کتنے بھراد ہیں اچھا دو بھراد باقی مولاد انہیں دیکھونا بھراد ہیں مسلمانوں یقین منوں جیڑا اینا یتیمہ دے سینا دے ہاتھ رکھ لیں پانچ وقت نماز پڑھیں نیک عمال کریں دیجئے یہ ایک کام دی نال کریں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام علیہ السلام علامہ صاحب تشریف بھرمایا پچھو نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ جائے بنتے یتیم دی کفالت کیتینا قیامت علیہ دیں میرے نال اینجی جوڑیا ہوئے سی جی میں اے دو انگلیاں ملیں سبحان اللہ اور میں تو بھرکا الگاست دیا ہوں حضیل اللہ قیامت علیہ دن سب تو دیادہ کئی دیں دیکھو جنت اینستہ بندے ہم پہنچ بجڑے ہیں حضورتہ صدقہ اللہ تعالی کرم کریں جنت اینستہ چلے جاسا ہیں لیکن مسلمانوں یاد رکھ لو جنت دیا نیمتا جنت دے انعامات جنت دے طوبت شہد دیا نیرا اے ساریاں پچھا پھو دینا راستے نا انہا ساریاں توں چچتے چیگٹی میں مدے ہونی ہے کہ اللہ مصطفیٰ کریم دے نال جوڑ کے رہے ہیں محان اللہ محان اللہ خاجہ مرید رامت اللہ علیہ دی طرف منصوب ایک شیر ہے میرا دل پہ کریں دے میں تونوں سنا دیں مجھے تو سبحان اللہ خاجہ صاحب آجاں او جنت میں دیکھے لے تھے جتے دو ہی نظر نامے او دوزخ میں نو لکھ بیشتا جتے دو مکڑا دکھلا اچھا یہ بتا کہ مراد ہے جنت دوزخ تو اے بھی گل گرفتوں جنت مراد ہے خوشیاں دوزخ تو مراد ہے تکدیمہ جیڑی خوشی ہے جی یا رسول اللہ تو آنی نظارا ہوئے او میرے کے لے کے دے جیسے دوزخ تو آنی نظارا ہوئے او میرے ہزارا ہوشیاں دوار خان اللہ خان اللہ جی میں میاں ساتھ فرما گئے جیناں دو خانت میرا دل بر راضی او یو نا دکھا تو سکھوا رے جیناں دو خانت میرا دل بر راضی او نا دکھا تو سکھوا رے دکھ قبول محمد بخشا او راضی نا دکھا تو سکھوا رے او نا دکھا تو سکھوا رے او نا دکھا تو سکھوا رے جیتھے دودھ مکڑا پکھلا میں اکھی خونی رنگ دھریاں او دودھ چکر بڑے جللہ میں آنکھ پھری دن میں رکھے اُتھائیں جیتھے دودھ بھی پھیرا کھا میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرتِ ربیعہ بن قابر اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے فرمایا تھا سَلْ یا ربیعہ ربیعہ مانگ جو دل اللہ بھی مانگ سَلْ یا ربیعہ امار ہے مترک ہے سَلْ مانگ تو انہوں نے کیا مانگا تھا اسعالوں کا یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم میں تجھ سے مانگتا ہوں اور کیا مانتا ہوں جنت اکیلی جنت نہیں مرافقہ تاکہ فیل جنت جنت بھی مانگنا پر کل ہی نہیں جنت جیتوانے قدمہ بھی چوما مابو میں مانگنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تلک جو ہے ایک بندے دی تنخواہ ہوئے نا لاکھ روپیہ اگل غور ناکھ تے دوچے دی بادشاہ ایک نو تنخواہ دے ہوئے لاکھ روپیہ تے دوچے دی تنخواہ ہوئے لاعزار سمجھا رہی ہے نا لیکن لاکھ روپیہ اگلو رکھے دور تے دا عزار آگلو رکھے مسلمانوں اوہ ترخواہ بھی گردی تے باتیں کہاتے دی اللہ اکبر کوئی حسیت نہیں ہے حسیت ہے دے کہ ترخواہ ہاتھ کے اوڑا ہوئے لیکن ہوں دے پادشاہ تے دے خدا بھی قسم مسلمانوں جنہوں تے دے محمد مصطفیٰ اللہ وہ گردی تا وادہ گاٹا ہویا بھی صحیح تا ہوتی کوئی حسیت نہیں اصل چیز قربے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قربے اللہ تبارہ کو بتا لگا بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو بحان اللہ کیا ہے نا محبت کے ساتھ آخری گل کر کے میں اجازت چاہتاں سکاری صاحب سے ایک حوالے کرا ہوں یہ جوڑا بیرادہ رشتہ ہی لے یہ بڑا رشتہ کہ ساڑھے سریکی اجازت میں میرا بھراما دی کمر نظور اب آ دیں کہ نہیں آ دیں ایک قرآن پاک دا فلسف ہے یہ ساڑھی اپنی بات نہیں ہے یہ قرآن دا فلسف ہے کی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ جارز کی دیا یہ میرے اللہ منو فیرون دے دربارج بھیجیندہ بے ہیں تحق کرم فرما میرے نال میرا بھیرا حرور بھی سمجھائی نا توجہ کرنا قرآن ہے میرے نال میرا بھیرا حرور بھیج ہے تاکہ اس طرف سے ہی ازری میری کمر مضبوط ہوئے بھیرا دینا اور اللہ پاک نے مڑا خود اس چیزنوں ایک جگہ دے ذکر کرتا ہے کالا سانا شتو ہم نے تیرا کندہ مضبوط بے افیقہ تیرے بھیرا دینا تو میرا سونا بھیرا ہا جائے رشتے بھلا لب دے دے بس آخری کالکرم ہے کتابِ عطب دی عربی عطب دی کتابیں ایک مقدمہ تا ذکر کیتا ہے علامہ صاحب میں وہ مقدمہ سنو دے میں اجازت چاہاں مقدمہ اے وے کے ایک عورت تا گھارالا بھوپر تے بھیرا جیلے دے دی مائی دے دی قتل تے الزام گھارالا بھوپر اور بھیرا جاجوی کو یہ جیب سے آنا آئی حکم دی طریقہ جہاں آئی حکم دی یا جا کیاو بی بی مائی اے ترائے بندے تیرے ایک تیرا بھوپر ایک تیرا گھارالا ایک بھیرا قتل تے مقدمہ جن یا گھارالا تے بھوپر چھوڑا لے تے بھیرا تے بھیرا حاصی راگ جاگیا تے یا بھیرا چھوڑا لے تے گھارالا تے پھوپر صدا موت ہو جانے مائی آخہ جاج ساب میں سوچا ہم دا ٹیم دے ادھا گھنٹا پندرہ میں نبی میں تے سکا سوچا ہم دے مزاکہ تے نوی جازت سوچ لے گھارالا تے پھوٹر چھوڑا لے تے بھیرا سدا موت ہو جانے تے بھیرا چھوڑا لے تے گھارالا تے پھوٹر سدا موت ہو جانے تے میری فیصلہ تے رہے تھے کارکہ میں نبی پھوٹر سدا ادھے گھنٹے بعد و مائی واپس آگئی عدالت بھری ہوئی آئی مدعی بھی موجود تے ملزق بھی موجود بھری عدالت تے لوگاں بھیان زینہ بھیان فکران تے سوچاں مرکوز ہو گئی آئے عثمائی سے بھئی کی فیصلہ کریں دیئے اس نے کہا جاج صاحب میرا بھیرا چھوڑا سبحان اللہ کو یار پڑھن دیئے سبحان اللہ اگل گال اس وقت اس نے کہا میرا بھیرا چھوڑا جاج جا کا بری ہے لیکن مجھا نہ سے فیصلہ سکھیتا کی ایک طرف لگتے جگرگر دل نہ ٹکڑا دونجھی طرف گھار والا تے انہاں کوئی قربانی دے کے بھیرا بجائی تھی بھئی ہے اے فیصلہ میری سوٹ تے فکر تکیتا ہی اس نے کہا بادشاہ اے جاج صاحب میرے امہ آپا فوت ہو گئے ہیں میرا کلہ کارہ بھیرا آئے اس دنیا تے ہیں یہ فاسی لگ گیا میں نے بھیرا کوئی نہیں ہو بھی لگا نہ امہ آپا آمین میں تو نہ ویر ملے لیکن میں جوان آ رہا ہوں میرا گھار آلا یا میرا پتر صدا موت ہو گیا میں دونجھی شادی کرنے ہی میں نے گھار والا بھی ملے جاسے ہی ممکن ہے اللہ پتر بھی دے دے لیکن میں نے بھیرا کوئی نہیں ملے گا اللہ دیکھ سمیت جا جنہیں یک کھائیں جو آنسو آگئے اس نے کہا مائی میں متعینوں سپارش کرنا تیری اسی سے عادت تیری تنادب کے فیصلے دے متعینوں میں آدھا دے اللہ ماس کے ماف کر دے یا دیت میں منا چاہتا دیت دے 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 ماف کر دے دے انہاں ماف کر دیتا ہی انہیں بھیرا ماں دے جشتے یہ بھیرا ہو میں کیوں کہ ایک کمار تا زور ہوں دے میاں ساتھا دے ویر ویرا دے ترد وڑا 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 ویر ویرا دیا پاوا ویر ویرا دے ترد وڑا وڑا ویر ویرا دیا پاوا باپ سرا دے تاچ محبت او مہام اللہ تعالیٰ میرے یہ ٹھوٹے پھوٹے کلمات جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ قبول کرے